دوستو یہ پلانٹ دیکھ کے تو آپ کو یاد آئی گیا ہوگا کہ جو پہلے اپنے ریپورٹ کیا تھا اور آج ایسا لگنے لگ گیا ہے دوستو روپے کا پلانٹ میں نے یہاں پہ ریپورٹ کرنے کے بعد میں آلوست یہ بونسائی کا روپ لے لیا اس نے اور آج ایسے ہی میں دوسرے پلانٹ کے بارے میں بات کروں گا اس لیے میں آج آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ ایک جو میں نے 200 روپیز کا جو پلانٹ سیلیکٹ کر کے لے کیایا تھا اور آج وہ اس سیپ میں پہنچ گیا ہے ابھی اس میں اور پانچ سی مہینے کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد میں تو یہ اور بھی شاندار پیڑ لگنے والا ہے تو اسی اسی فیلڈ میں میں اور دو پلانٹ تیار کر چکا ہوں جو کلیکشن کر کے لائے تھا اس میں سے کر چکا ہوں اور یہ پلانٹ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے گی یہ کرنے کے بعد میں کسی سیپ لیتے ہیں اور ابھی دو پلانٹ اور میں دکھا رہا ہوں جن کا میں نے ابھی ریپورٹ کیا پر وہ ابھی کم ٹائم ہوا ہے آنے والا ٹائم پہ وہ بھی ایسی پوشن میں آ جائیں گے اور آج ایک پلانٹ کو اپن کر کے بھی دکھائیں گے دوسرا جو نیکسٹ ٹارگیٹ آج بہی رہے گا اس کے بعد میں دوستو حالی میں میں نے یہ والا پلانٹ ریپورٹ کیا تھا اس میں تھوڑا سیکچلی مٹی نکل گئی ہے جو کیر کرنے والے دنگ سے پر اس کی بھی آپ گروہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس کی گروہ شٹارٹ ہو چکی ہے اور اس میں جگہ جگہ پہ نینے بٹس آ رہے ہیں اور یہ بھی آنے والا ٹائم پہ جب کور ہو جائے گا تو بہت ہی شاندار پلانٹ لگنے والا ہے اور یہ دونوں فائیکس کے پلانٹ ہیں ایک ساتھ ہی کلیکٹ کے یہ 50 روپیز کا ہے اور وہ 200 روپیز کا تھا اور پورٹ میں لگانے کے بعد میں بہت ہی شاندار لگے گئے اب اس کی گروہ ہوئی نہیں ہے کمپلیٹ گروہ آنے کے بعد میں ایک پیٹ جیسے لگے گا اور اس کی سے بہت ہی اچھی رہے گی اور اس کے ساتھ میں ایک میں نے ابھی تین یا چار دن پہلے ہی ہے دوسرا پلانٹ آپ کو جو بینیان ٹری کا میں نے کیا تھا بہت اس کا میں نے ابھی کوئی گروہ ہی شروع نہیں ہو کیونکہ یہ سرپ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے کیا ہے تو ابھی آج جو نیکسٹ پلانٹ ہے اپنا اس کے اوپر چلتے ہیں تو دوستو آج کا جو اپنا پلانٹ ہے یہ فائیکس پلانٹ ہے یہ سارے ہنڈرڈ روپیز میں میں نے کلیکٹ کیا تھا یہ سارے ایک ہی نرسری سے میں نے کلیکٹ کیا تھے یہ ہنڈرڈ روپیز کا ہے اور اس میں آج اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو یہ پلانٹ کا میں آپ کو کٹنگ اور اس کی ریپورٹنگ کر کے دکھاؤں گا اور یہ بھی آنے والے ایک یا دو مہینے میں ایسی سیپ لے لے گا تو یہ اپنا آج نیکسٹ آج کا پلانٹ یہ رہے گا یہ فائیکس کا پلانٹ ہے اچھی اس میں کرویچر ہے اور اس کے لیفز بھی چھوٹے ہیں بات انسیری برانچیں زیادہ ہیں ان کو ہٹانا ہے اور جو برانچیں ان کا پلیشمنٹ کرنا ہے اس پورٹ سے یہ پورٹ بھی اچھا ہے بیسے برا نہیں ہے بات اس پورٹ سے میں سیلوپیٹ میں اس کو ریپلیشمنٹ کرنے والا ہوں اور اس کے دیکھے کرویچر دیکھیں آپ کتنا اچھا کرویچر ہے اور یہ میں نے سیلک کیا اس ٹائم پر تو یہ والا جو پلانٹ ہے چاہیں تو اس میں بھی ابھی اور ڈالپ کر سکتے ہیں اس کی روٹ باؤنڈنگ ہو گئی ہے جنوری کا مہینہ ہے اور ابھی کافی زیادہ سردیاں پڑ رہی ہیں ابھی ونٹر بہت زیادہ ہے اور یہ ہارڈ سیزن اس کو بولتے ہیں اس ٹائم پہ ان کی ریپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے بات میں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ نہ کچھ کرتے تو رہنا ہی ہے اور فائکس پلانٹ ہے یہ سروائیو کر جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آنے والا ٹائم ہے اس میں کافی گروہ تھی اس کی روٹس اور گروہ کرنے والی ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کو وہ والا اچھا جو موسم ہے اس میں یہ فل گروہ کریں میں چاہتا ہوں تو آج ہوگا اپنے پاس ٹائم رہے گا تو اس میں ریپورٹ کریں گے ادر وائز اس کی اٹلیس کٹنگ اور وہ کی جائے گی تو سب سے پہلے جو انسیسری برانچے ہیں میرے پاس میرا کٹر ہے اس کٹر کی ہلپ سے اس کے انسیسری برانچے پہلے کٹ کریں گے یہ والا ایک کرکٹر میں یوز کرتا ہوں ایک چھوٹا سارپ کٹنگ کے لیے دوسرا یوز کرتا ہوں کیونکہ جو بونسائی کے جو ٹول سے ہیں وہ کافی کوسٹلی ہیں تو سلتے آگے اب اس کو دوستو دیکھ لیجئے یہ اس سیپ میں ہے اور اس کو آنے والا ٹائم میں میں کس سیپ میں کنورٹ کر کے دیکھاتا ہوں آپ لوگوں کو تو میں اسی ویڈیو اپنلوڈ کرتا ہوں کہ آپ جو سلیکٹ کرتے ہیں اس کو دیان سے دیکھیں کیسے سلیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کو کیسے سیپ دینی ہے وہ آپ اس سے پروسس سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ والی برانچ جو ہے یہ برانچ کافی اوپر تک جاری ہے اور یہ اتنا نہیں چاہیے اب مجھے جو ایک چلی رول جو بونسائی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ رول یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جو بوٹم پورسن لیں گے اس کا اس کے جو بتایا اس کا بوٹم جو رہے گا جہاں سے روٹ شروع ہوتی ہے اس کے آٹھ سے دس گناہ یا بارہ گناہ کی ایک ہائٹ لی جاتی ہے بٹ ایسا نہیں ہے وہ کوئی ایسا ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے یعنی اس میں ہوگا تو زیادہ اچھا رہے گا تو اب یہ اپن اس کی جیسے یہ برانچ ہے کیونکہ ساری برانچوں کا جو سنٹر ہے یہ لگو گی اس میں یہ ہے پر یہ برانچ کافی اوپر جاری ہے اتنی اپنے کو نہیں چاہیے تو سب سے پہلے اس برانچ کو میں یہاں سے کٹ کر رہا ہوں اب آپ کو یہاں سے میں کیوں کٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کے یہ بیچ میں سے کروں گا تو اس میں جہاں سے گروت ہے وہاں ڈیڑ ہو جاتا ہے کہ یہ بار اس کے اس ٹائم گروت نہیں ہے تو تو میں یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر دیا ہے تو دیکھو جو جو آوٹ آف رینج جو برانچ جا رہی تھی وہ میں نے کٹ کر دی ہے یہ والی یہ سامنے میں اس کی کٹنگ بھی لگا دونا کہیں پہ پر اب یہ ٹائم نہیں ہے کٹنگ کے لیے اور یہ دیکھیں یہ میں یہ جو میرا کٹ رہی ہے سارپ کٹنگ کے لیے اچھا ہے اس لیے میں اس کو کبھی کبھی یوز کرتا ہوں اور پتلی برانچوں میں تھوڑا ٹھیک رہتا ہے پر پروگلم مہا آتی ہے جہاں موٹی برانچیں تو یہ کر دیا ہے اب یہ والی برانچ اپن ایسے سیپ دیں گے بٹ اس میں بھی یہ اتنا پورشن ایکسٹرا ہے چلو اس کو باد میں دیکھتے ہیں اس سے پہلے اپنی دوسری برانچیں ہیں اب اس میں بھی وہی پروگلم ہے یہاں پہ اچھی گروہت ہے پہ یہ برانچ مجھے نہیں چاہیے کیونکہ آنے والے ٹائم پہ یہ اپنیا ایٹومیٹک ہی ہے آنے والے ٹائم پہ ایٹومیٹک لیے جب نیچے سے گروہت آنا شروع ہوگی یہ دیکھیں جب نیچے سے گروہت آنا شروع ہوگی تو یہ ایٹومیٹک لیے ایریا بھر جائے گا اب دیکھیں اس میں بھی یہی حال ہے کہ یہ برانچ یہ ہے کسی کام کی نہیں ہے تو میں نے کٹ کر دی ٹھیک ہے اب دیکھیں اب اپنا پہلے یہ ہے کہ اپنا سیپ کیا ہو رہے گا اب اس میں فرنٹ دیکھیں گے تو یہ فرنٹ اس کا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں اپنے کو اس کا فلو نظر آ رہا ہے اب پہلے دی ایک انوانٹڈ برانچ جو ہے یہ والی یہ والی جو برانچ ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے پر یہ بڑے سے کاٹنے پڑے گی پسند کیا نہیں ہے ان دونوں برانچوں میں ایک ہی برانچ رہنی ہے سہید آپ کے ویڈیو میں میس ہو گیا ہے یہ یہاں پہ برانچ ہے اس کو میں نے کٹ کر دیا کیونکہ ان دونوں میں سے ایک ہی رہنی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ والی اب اس کو تھوڑا سا ساپ کر دیتا ہوں اس چھوٹے کٹر سے دیکھیں دیکھیں میں نے تھوڑا ساپ کر دیا اس کو یہ کٹر بہت ہی اچھا ہے چھوٹے پلانٹ کیلئے اچھا ہے دیکھیں میں نے ایک ہاتھ سے وہ لے رکھا نہیں تو اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا پہ دیکھیں کافی آج تک وہ ہو گیا سارک اس کو آپ دیکھ سکتے آپ چاہو تو اور بھی سارک اس ٹول سے کر سکتے یہ اچھا ٹول سے میں نے ایک ہنڈرڈ روپیز میں خریدہ تھا ہارڈ ویر کی الیکٹریکل جو ساپ ہوتی ہیں ان پر وائر کٹر ہے ایک چلی یہ کافی حد تک سیپ دے دیتا جسے ہی مجھے یہ ہٹانا ہے یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں ہٹا سکتا ہوں بہت ہی بڑی اٹھول ہے یہ دیکھیں یہ جو سارپ ہے چھوٹا ہے اور سٹیل کا ہے اس لیے اسے بھی کوئی دکھت نہیں آتی اب اپنے اس میں سے کچھ برانچیں ہٹائی بٹ فردر اپنے کو اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ برانچ رکھنی ہے یعنی رکھنی ہے اور اس میں ایک نیچے برانچ ہو رہا ہے یہ والی یہ دیکھیں تو اتنے نیچے برانچیں نہیں ہوتی ایک چلی ون تھرڈ تک برانچیں نہیں ہونی چاہیے پر ایسا میں پھر بتا رہا ہوں ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ ون تھرڈ تک برانچیں نہیں ہونی چاہیے کئی بار اپنے پیڑ ہوتے ہیں جن کے نیچے سی برانچیں شروع ہوتی ہیں پر ہر بار نہیں کوشش کریں کہ اس چیز کو مینٹین کریں اب یہ والی برانچ میں کٹ کر رہا ہوں کیونکہ اب پھر سے دکھا دیتا ہوں یہ برانچ ہے یہ اتنے نیچے ہیں حالانکہ میں اس کو بھی کٹ کرنے والا ہوں بہت یہ تو بہت ہی نیچے ہیں تو اس برانچ کو یہاں سے نکالنا ہے اور اس کو سارپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر دی ہے کٹ کرنے بعد میں یہ آپ کے ساتھ میں ہے کیونکہ اپنی جو ایریل روٹ ہے وہ یہاں تک آ رہی ہیں اس میں اس پلانٹ کی خاص بات ہے میں آپ کو پہلے بھی ایک دن ویڈیو دکھایا تھا کہ جب نرسری سے اپنے بونسائی کے لئے پلانٹ سرٹ کریں تو کچھ چیزیں اس میں دیکھیں جیسے اس کے ایریل روٹ ہے کی نہیں اس کا تنہ دکھنے میں کیسا ہے اسی اوپر برانچوں کا اسٹرکچر کیسا ہے کیونکہ آپ دولپ کر سکتے ہو پر یہ دی آپ کا ایک سال میں تیار ہو رہا ہے تو اس کے جگہ آپ بھی سال کیوں لگانا چاہتے ہیں یہ دی آپ نرسری پلانٹ لیں گے اور اس کو گروت کریں گے اس کے ایک ایک برانچ کے لئے آپ کوشش کرتے رہیں گے بیس سال لگیں گے اور ایک یہ دن آپ پلانٹ پر کافی سارے فیچر ہو تو اس کو سیلیکٹ کر کے آپ لے سکتے ہیں اب یہ دیکھ لیں یہ میں نے نکال دی ہے یہاں پہ یہ دیکھنے لگیے آپ کو دکھا ہوں گا تو تھوڑا روکتا ہوں میں اس کو کیونکہ نہیں تو میں اس کو ٹائم لگ جائے آپ ایک بر دیکھ لیجیے یہ والی جو روٹ ہے نہیں یہ والی جو برانچ ہے یہ میں نے اتنی آگے سے کٹی تھی اتنی آگے باہر نکالیا ہے پر اس کو میں میرے اس ٹول کے ہیلپ سے اس ٹول کے ہیلپ سے اس کو سارپ کر کے دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں گے آپ سائیڈ میں سے تو ایک دم میں نے اس کو لیول میں کر دیا ہے دونوں کٹنگ کو تو یہ ہوا کہ مطلب ایسا سارپ ٹول یوز کریں گے تو یہ ہوتا ہے اور بھی اس کو میں آنے والا ٹائم پر کروں گا پر اب بھی نہیں کر رہا کیونکہ یہ اپنا ویڈیو زیادہ لیندی ہو جائے گا اور اب یہ رہی کہ اب یہ برانچے اپنے پاس بچی ہیں اب اس میں ایشو یہ ہے اب یہ دیکھیں پھر سے ایک برانچے یہ نیچے ہے تو یہ رکھنا چاہیں تو اس کو رکھ سکتے پر میں اس میں یہ نہیں چاہتا کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ کرو جو ہے اس کا اچھے سے دیکھے اور اس کرو میں یہ برانچے کیونکہ ساری برانچے اوپر ہیں یہ برانچ یہاں رکھنے سے کوئی خاص مطلب نہیں نکلے گیا تو یہ برانچ بھی میں یہاں سے ہٹانے والا ہوں کیونکہ میری ایریل روٹ بھی آپ دیکھیں گے تو اوپر ہیں اس کے تو آج میں کیا کرنے والا ہوں ابھی اس میں سے یہ چیز میں اس کو بھی ہٹانے والا یہ برانچ میں نے ہٹا دی ہے یہ یہاں پہ تھی یہ ہٹا دی ہے ابھی اس کو بھی اسے ہی سارپ کرنا ہی یہاں سے اس ٹول کی ہیلپ سے میں اس کو سارپ کروں گا آنے والا ٹائم پہ یہ تھوڑا سا ابھی ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ اس لئے میں اس کو کرنی پا رہا ہوں رہا آپ کو ابھی اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو دکھا دوں ابھی دوسری اپنی برانچ بزتی ہے یہ والی جگہ میری ٹرن ٹیبل آنے سے مجھے کافی ہلپ مل گئی ہے یہ میں نے نکال دیا ایک ہی جگہ سے تین یا چار برانچے ہوتی ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہوتی اب اس میں یہ برانچے یہاں پہ تین یا چار ہیں اس میں سے ایک سیلیٹ کر کے وہ رکھو اور پھر بھی وہ چاہیے یا نہیں چیئے وہ علیہ بات ہے اب اس میں دو برانچے تو مجھے ایک ஏہ لیٹ formation یہ نہیں رکھوں گا کیونکہ یہ Indoor میں آرہی ہے सینٹر میں تو یہ ولا فرمچ میں گرانچ پہلے تو اس کو دو کو تو میں تو す میں مجھے سمجھ میں آگیا کہ یہ دو برانچِ بھی مجھے کامانے والے نہیں یہ دیکھیں اب اس کی پکچر تھوڑی کلیر ہوئی ہے اب یہ جو یہ دکھ رہی ہے ایسے تھوڑا پروجیکٹر دکھ رہا ہے یہ دکھ رہا ہے یہ میں ابھی آپ کو کلیر کر کے دکھاتا ہوں چلو ابھی پہلے اس کو کلیر کر دیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ والا پورشن یہ والا پورشن یہ پورشن یہ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اس کو تو کیونکہ دین کی سائد چھوٹی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اکتم کر دیا اب یہ دیکھیں یہ کر دیا ہے یہ کر دیا ہے یہ کر دیا ہے یہ کر دیا ہے تو یہ برانچز تو یہ برانچیں اپنے پاس ہو گئی ہیں اب اب اس کا یہ والا پورشن اس کو دیکھا دیا ہے اب یہ والا اور کرنا ہے بٹی ہے مجھے یہ میرا کیمرہ رکھنا پڑے گا تب ہی جا کے اس میں کچھ ہو پائے گا دیکھاتا ہوں اس کو سارپ کر کے یہ دیکھیں دوستو اس کو ایک دم سے سارپ کر دیا ہے آپ کو کچھ سمیے کے بعد میں اس میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ پلانٹ الگ سے ہے کہ اس میں برانچ ہٹی ہے یا نہیں ہے تو میرا یہ کافی اور یہ دیکھیں یہ برانچ بھی اب سائیڈ میں لگنے لگی ہے تو اچھا لگے گا یہ ہو سکتا ہے اور آنے والا ٹائم پہ ہو سکتا میں اس کو ہٹا بھی دوں تو اب میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ اس اس ایریا میں جو یہ ایریا ہے اپنا یہ ڈولپ ہو تو یہ ایریا ڈولپ ہونے کا مطلب اس کو پیڑ کا جو سیپ ہے وہ دیا جائے کیونکہ نیچے سے آپ یہ کرویچر آئے گا اور یہاں پہ اپنا یہ ایسے دیکھیں یہ پلاس میں پلیسمنٹ یہاں پہ ہو جائے اور یہ جب بھڑا آیا جائے تو یہ کافی اچھا پیڑ جیسا سٹیکچے لگے یہ دونوں برانچیں نیچے کرنے کے بعد میں اور یہ اوپر والا جو ایریا یہ دی کمپلیٹ فلپ ہو جائے تو یہ بہت ہی بڑیا پرانٹ لگنے والا ہے تو چلو اس میں بھی کچھ چیز کچھ برانچیں ہیں ان کو میں ہٹا دیتا ہوں جیسے دیکھیں جو تنے کے پاس میں جو برانچیں رہتی ہیں ان کو بس برانچیں بولتے ہیں یہ برانچیں دیکھیں کیونکہ ان سے وہ یہ دیکھیں یہ والی برانچیں یہ میں میرے کھٹانی ہے کیونکہ یہ برانچیں یہ اس کی جو برانچوں کا جو سٹیکچر ہے وہ دیکھے گا نہیں اب یہ دیکھیں ایسی ان نیسیسری برانچ جو ہے اب اس کو وائرنگ کی جائے گی تو میں کیسے سچ رہا ہوں دوستو اس کا اس کا آلڑی ویڈیو کافی لمبا ہو چکا ہے اور آج سیام کا ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے تو اس کا وائرنگ کا اور ریپورٹنگ کا ویڈیو جو ہے میں الگ سے کروں گا اس کا تو یہ برانچ مجھے تو یہ والی اس میں یہ برانچ کافی لمبی ہے پر مجھے یہ برانچ کافی لمبی ہے بہت مجھے ہٹانے کے لئے یہاں سے کٹ کروں گا تو پتہ نہیں اس میں کیونکہ چلو کٹ کر دیا ابھی بھی جسے ایک ہی جگہ سے یہ تین تین برانچیں ہیں پر یہ دی میں ان کو ہٹاتا ہوں تو پھر پتہ نہیں کیسی گروت رہے گی اس میں تو دوستو آج اتنا ہی ہے اس پلانٹ کے لئے پر آنے والا ٹائم پر میں دکھاتا ہوں اس کو اس کی وائرنگ کر کے یہ ایسے پلس کریں گے دونوں کو اور یہ اس کو میں پیٹ جیسا سیپ ایسا دینے والا ہوں اور یہ برانچوی شائد آنے والا ٹائم پر ہٹ جائیں گے ابھی تو میں ٹیمپریری بیس اس پر اس کو اتنا ہی آپ کو دکھا رہا ہوں تو دوستو میرا چینل یہ اچھا لگتا ہوں تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور لوگوں کو پتانا مات بھولیے کی ایسا چینل ہے ابھی اس کا آنے والا ٹائم پر ریپورٹنگ اور وائرنگ کا ایک ساتھ کر دیخوا لگا میں نے اس لئے کیا کیونکہ کافی ٹائم سے اس کی جو اب گروہ شروع ہو گئی ہے جنوری سٹارٹ ہوا ایون پٹ گروہ شروع ہو گئی ہے جو گروہ ہے وہ ویسٹ جا رہی ہے اس لئے میں نے سچا اس کی کٹنگ تو تھوڑا سا کر دی جائے جس سے یہ جو اپنے ڈیزائیڈ گروہ ہے اسی ایریا میں ڈولپ ہو یا ہی تو یہ پھر انسیسریلی ڈولپ ہوتا جائے گا اور اس کے بعد میں مجھے پتہ لگے گا کہ مجھے یہ والی برانچ تو نہیں چاہیے تھی میں اس کے سارے برانچوں کو تھوڑا اوپر سے ٹرم بھی کر رہا ہوں جس سے ڈینس ہو جائے وہ گڑ بڑ ہوگی کوئی بات نہیں یہ میں ٹپس کو ہمیشہ اس لئے کاٹتا ہوں جس سے کہ یہ نیچے کی طرف کافی ساری برانچیں جس میں آنے لگ جائے اب یہ فائنل اپنے چھوڑ دیا اس کو یہیں پہ آنے وال ٹائم پہ اس کو کریں گے ڈیپورٹنگ